انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی اور آپ کے ساتھ میں حسین رزی اور میرے ساتھ ہے میرے سیوگی مناخشی جوشی اوپر والے نے آنکھیں ہمیں وہ نعمت دی ہیں جو ہمیں دنیا کی تمام خوبصورت رنگوں سے ملواتی ہیں اسے دکھاتی ہیں لیکن کئی بار جانے ان جانے ہم قدرت کے اس انمول تحفے کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں آنکھوں کی اسی اہمیت کو یاد دلانے کے لیے سب سے پہلے تیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نیلا آسمان پیڑ پودھے ہریالی اور آپ کے اپنوں کا چہرہ اگر آپ یہ سب دیکھ پاتے ہیں تو جان لیجئے آپ سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے آنکھیں سلامت ہیں لیکن دیش کے لگ بھاک ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو یہ خوشی حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے وہ دیکھ نہیں سکتا مناکشی یہ جب ویڈیو چل رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھا اور آپ جب پڑھ لیں تو میرے آنکھیں بھارا آنے لگی کیونکہ آنکھیں واقعی سب سے بڑا توفہ ہے قدرت کا آنکھوں کا خیال رکھنا اسی لیے بہت ضروری ہے کیونکہ شریر میں ہونے والی ہر ایک بیماری کا اثر سیدھے طور پر ہماری آنکھوں پر بھی پڑھتا ہے ڈیابیٹیز، ہائی بی پی اور اسٹریس نہ صرف ہارٹ کڈنی پر اثر ڈالتا ہے بلکہ آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک ہے گلوکوما جو نظر کو تو کمزور کرتا ہی ہے دھیرے دھیرے آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے بھارت میں لگ بھگ ایک کروڑ بیس لاکھ گلوکوما کے مریض ہیں جن میں دس لاکھ مریضوں کا ویشن پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے گلوکوما جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اسے بھارت جلد ہی ورلڈ گلوکوما کیاپیٹل بن جائے گا حسین ڈیابیٹیز گلوکوما کی ایک بڑی وجہ ہے تو ہائی بی پی ریٹینا کو پرماننٹ طریقے سے ڈیمج کر سکتا ہے اور کم عمر میں موتی عبن کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے اتنا ہی نہیں بڑھے ہوئے سکرین ٹائم کی وجہ سے بھی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں نظر کمزور ہو رہی ہے نتیجہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کم عمر میں ایک موٹا سا چشمہ لگ جا رہا ہے تو آنکھوں کو یوگ اور آئی رویت سے کیسے بچائیں یہ بتانے کے لیے سوامی رام دیو ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ہم سیدھا انہی کے پاس چلتے ہیں سوامی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج آپ کو بھارت کو گلوکوما کا کیاپیٹل بننے سے بچانا ہے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا یہ جل نیتی جو میں بھی کر رہا ہوں ایسی جل نیتی کا نوٹا لیا گھرزن کو تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کر دیا اور اس میں تھوڑا سا سیندھا نمک ملا ہوا پانی ہوتا ہے ناک میں لگایا مو کھول کے رکھا ناک سے ساس نہیں دینا اور ایسے ناک میں لگایا اور قریب آدھا منٹ کے اندر یہ پانی نکرنے لگتا ہے اس کو جل نیتی کہتے ہیں یہ جل نیتی اور سوٹر نیتی ہمارے یوگی بھی کر رہے کرو بیٹا تم بھی اس کے کرنے کے بعد کپال بھاتی کرتے ہیں اور تھوڑا ماتھے کو تھوڑا ٹھوک بھی لیتے ہیں اور ناک شروع سمید دیتے ہیں اس کو کھڑے ہو کر کے بھی کر لیتے ہیں بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ایسے ناک میں ڈالی سوٹر نیتی جل نیتی سوٹر نیتی میں ناک میں آرام سے ڈالتے ہیں دیکھو ایسے آرام سے ڈالو بیٹا ایسے یہ کھڑے ڈالتے ہیں اور سوامی جی مو سے نکال دیتے ہیں آرام سے سوامی جی آج آپ نے کارکرم کی شروعات جل نیتی سے کی تو کیا جل نیتی اور سوٹر نیتی آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں یہ بہت ہی پردست ہے آنکھوں کا چسمہ ہٹانے کے لیے نیتر جیوتی کو بڑھانے کے لیے کیٹر گھلکوما کے لیے اور جن کی بھی درشتی کسی بھی کارن سے کمجور پڑ گئی ہے ابھی دیکھو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں یہ تینوں بیٹی ہیں ادھر آؤ اور اس سے یہ جل نیتی سوٹر نیتی اور ترفلا آئی بہا سیدھر آجا اب میں نے ان سے پوچھا بیٹے تم کو کیا کیا دکتیں تو ایک تو بول رہی تھی کہ اس کو کیا ہے تم کو مجھے آنکھوں کی مسلس ویک ہے کیا نام ہے ابھی کا کہاں سے ہو میں دلی سے اور کتنی عمر ہے میری بارہ سال بارہ سال کے ماترس گڑیا کی عمر ہے اور آنکھوں کی مسلس ویک ہونے سے کیا دکت ہو رہی ہے آنکھوں میں جب بھی پارٹی میں جاتی ہو لائٹننگ ہوتی ہے اور میری آنکھیں بہت زیادہ فڑکتی ہیں اور آنکھوں میں بہت درد ہوتا ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے تمہیں کہے ہیں بیٹھا میری آئیس بہت ڈرائے ہیں ڈرائینس ہے ڈرائینس ہے چھوٹی سی بچی کو کتنی عمر ہے گیارہ سال عمر نام کیا ہے جانوی تیاغی جانوی تیاغی اس کی گیارہ سال اس کی بارہ سال اس کی ڈرائے آنکھیں ہو گیا ابھی سے ہی اور آپ کو میری بھی ڈرائے آنکھیں ہیں لیکن میرے کو چشمہ بھی چڑھا ہوا ہے چشمہ کتنے نمبر کا ہے مائنس زیرو پوائنٹ فائی اور تم دونوں بہنے ہو کیا ہے ہاں جی بڑی کونسی ہے یہ بڑی ہے اور آپ کتنے سال کی ہو میں بھی گیارہ سال کی تو جڑواؤں چار مہینے بڑی ہے نہیں یہ میری بہا کی بیٹی ہے اب دیکھو میں نے کہا ہے چار مہینے میں کیسے دوسری آگئی اب دیکھو دینوں ادھر بیٹھو سوامی جی دو بچے کم سے کم آپ کے پاس ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آنکھوں میں ڈرائنس ہے تو کیا زیادہ لیپ ٹاپ زیادہ موبائل فونز کے ساتھ رہنا زیادہ ٹی وی دیکھنا یعنی سکرین ٹائم کا بڑھنا اس کی بڑی وجہ ہاں سکرین ٹائم کا بڑھنا بھی ایک وجہ ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے جتنے بھی آنکھوں کے پرابلم ہیں ٹرپلا سے آئیواز کراتے ہیں جن نیتی سوٹر نیتی جو ہم نے بتا ہی وہ کرواتے ہیں اور ابھی ہم یہ جو تراتک کروارہے ہیں ایسے آئی لیول پہ گھائے کا گھی کا دیا رکھتی ہے اس کو دیکھتے ہیں ویسے میں تو سوریہ کا تراتک کرتا ہوں صبح صبح ابھی بھی میں سوریہ کو دیکھ سکتا ہوں لیکن ابھی روسنی ایسے تراتک کیا میں ایسے دس سے پندرہ منٹ بین بینہ پلک جھپکے اس کو ایسے دیکھ لیتا اور اس سے پچاس پار کر کے بچپن میں بھی میری آنکھیں بچپن جیسی ہے نہ کوئی ڈرائی آئیز ہیں نہ کوئی کیٹلے گلکوما ہے نہ آکھوں پر چسمہ ہے میں چھوٹے اکشنوں کو بھی آرام سے پڑھ لیتا ہوں یہ آپ لوگوں کو بھی بیٹا ایسی کرنا پلک بینہ جھپکے ایسی دیکھنا آپ اچھے سے دیکھ رہے ہو اچھے بچے ہو پھر ایک دیکھو ایک اپائے اور بتاتے ہیں تریفلا کا چون لے کر کے یہ آملے کا رس ہے آملہ جو ہے وہ آملہ دینا بیٹا ادھر وہ آملہ رکھا ہوا ہے آملے کو ہم نے کرش کر کے اور اس کا یہ رس نکال لیا اور اس کو آملے کے پاودر میں ڈالا تو اس سے جو ہے پھر یہ آملےcase آملے کا رس آملے کے پاودر میں ڈالا اور ایسے گھوٹ گھوٹ کر کے اور اکیس بار تک اس کی بھاونا دیتے رہے تو اب یہ پورا رس پڑ جائے گا اس کا اب اکیس بار تک اس کی ایسے گھوٹ گھوٹ کر کے اور بھاونا دے دے کر کے سکھا دیا ایک بار ڈالا پھر دوسری بار اس کو سکھا دیا پھر تیسری بار اس کو آمل کے رسائن کہتے ہیں یہ آمل کے رسائن ایسے ہی جو ہے آمل کے رسائن ایسے ہی 21 آولے کی رس کی بھاونہ دیکھ کر کے آولے کے پاؤنٹر میں گھر پر بھی کوئی بھی بنا سکتا ہے اور اس آمل کے رسائن 200 گرام کے اندر 20 گرام سبتہ مریت لوہ 10 گرام مکتہ شکتی 4 گرام موٹی فشتی پھر 2-2 گرام رس راز رس بسند کشما کا رس یہ سب ملا کر کے اور ایک ایک چمچ کھلا دیتے ہیں مہا ترکلا گھریت ایک ایک چمچ پھلا دیتے ہیں دودھ کے ساتھ اور یہ یہ دوائی تہیار ہو جاتی ہے سوامی جی ایک تراتک کرنا بھی آفستان نہیں ہے آگوں سے پانی نکلنے لگتا ہے ہاں یہ تراتک جو ہے اس کو بھی کرنے کے لیے تھوڑا بھیا سپکشیت ہے یہ عامل کے رسائن کا میں نے طور طریقہ اس لیے بتایا کہ کیسے بناتے ہیں ایک ایک چیز ہم وہ بتاتے بھی ہیں کیونکہ بھیاپار کرنا ہمارا مقصد نہیں اپچار اور اپکار کرنا مقصد ہے یہ انولوم بلوم جمردہ ستاکھوں کے لیے سروانگ آسن کر لیتے ہیں شیر شاہ سن کرو سروانگ آسن کرو اب یہ ایک اور وشیش تقنیق ہے اس کو بتا کر کے پھر آم آنکھوں کا پورا یوکا پھیاس بتائیں گے اوڑت کے آٹے کو لیا اوڑت کے آٹوں کو لے کر کے اور اس کا گول گھیرا بنا دیا کیا نا بیٹا آپ کا کب سے آپ کو کیا ہو سوامی جی تین سال سے کتنی عمر ہے عمر میں تیر سال ہے کیا ہو گیا تھا سوامی جی ایسے ہی نظری کمزور ہو گئی دیکھنا کم ہو گیا تھوڑا سا دیکھنا کم ہو گیا تھا اس کو اور آپ اس کو دیکھو یہ ترفلہ گریت یہ دیکھو یہ ہے ترفلہ گریت ہے نا بیٹا یہ ہم ترفلے کا گھی بنا دیتے ہیں ترفلے کو پکا کر کے گھی کے اندر اور اس سے ترفلہ گریت بنایا اس کو بہت زیادہ کرم نہیں کرتے تھوڑا گرم کرتے اور پھر ایسے اس کو دھیری دھیری ڈالتے اب یہ آنکھیں بند ہیں بعد میں اس کی دھیری دھیری آنکھیں کھلوائیں گے بھی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے ڈالا اور پھر اس کو سانسوں پر دھیان دیتے ہیں بعد میں تو پھر دھیری 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 اتنی اچھی آنکھیں ہو جاتی ہیں اب آنکھیں کھولو اور بند کرو بیٹا حرام سے دھیری 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 دیکھو اب یہ آنکھیں کھول بھی رہے بند بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا لگتا ہوگا نا شروع میں ہلکا سا لگتا ہے بات میں لگنا بھی بند ہو جائے گا پہلے ایک دو دن لگتا ہے تو ایسے یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا گول گھیرا بنانے کا تو ہمارے سارے تھرپیٹ اس میں ٹرینڈ ہے اور یہ ایک طور طریقہ بتائے یہ بچے بہت اچھے کرو بیٹا سروانگ آسن کرو انولوم بیلوم کرو جو شیر شرسن سروانگ آسن نہیں کر پاتے تم تو کر لیتے ہو سروانگ آسن تم نے بھی سیکھا بیٹا کیا نام ہے تمہارا افسانہ مومتاج افسانہ مومتاج میرا دو ہزار چودہ میں میرا ایڈینویڈ لارج تھا تو میں نے کپال بھاتی اجائی اور بھرامڑی اوڈگیت سے وہ ٹھیکیا اور میرا تھائیڈویڈ بھی تھا تو میری یہ ڈاکٹر نہ میری تھائیڈ تھا تو میری ممی نے یہ پوائنٹ دبایا پوائنٹ دبایا اب کیسے تھائیڈ 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 میرا گردن میں اور کمر میں بہت درد رہتا ہے تو یہاں پر آکے تھیرپی کر کے میرا کمر کا درد ابھی کم ہے پر گردن کا درد ابھی کم نہیں ہوا اب دیکھو یہ مسلم بیٹی ہے لیکن اس کی ماں نے اس کو سنسکار دی اس کی ماں یوگی نہیں ہے اور اس کا بیٹے سب پریوار کو اور ان کا پتا کیا نام ہے ایم ڈی آزگر ایجگر صاحب ان کی تو پتا ہے انہوں نے بچوں کو سب کو یوگ میں لگا دیا چھوٹے اور بڑی عمروالوں کو بہت تکلیف ہیں لیکن یہ یوگ کر کے ہندو مسلم کا کوئی بھید نہیں بلکل سوامی جی یوگ تو کتنے پروبلم اپنے اچھی کریں بچوں ایسے تم کو روج کرنا ہے سوامی جی آپ اب آپ ہمیشہ تراتک کو آنکھوں کے لیے بہت کارگر اپائے بتاتے ہیں لیکن نظر دھنلی نہ پڑے نظر کمزور نہ ہو اس کے لیے یوگا بھیاس کون کون سے کرنے چاہیے وہی یوگا بھیاس ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں ابھی تو ہم بتا رہے تھے انولوم بلوم اور سروانگاسم تو یہ بچے کری رہے تھے اور یہ گڑیا بھی میرے ساتھ میں ہے کیا نام بتایا؟ ابھی کا تو جو کر سکے آپ تو سروانگاسن کرو بیٹا ٹھیک ہے میں سیرشاسن کرتا ہوں آپ سب لوگا نولوم بلوم کرو اور یہ جبردست ہے سوریہ کا لگ بگ تین سے پانچ منٹ تراتک دیپکک کا تراتک تریفلا سے آئیواز جو ہم شروع میں دکھا چکے جل نیتی سوٹر نیتی پورا پیکے جہاز آنکھوں کا آپ کوئی اندھا نہیں ہوگا اب کسی کے آنکھوں کی روشن ہی نہیں جائے گی آنکھوں کی مسلس بیک نہیں ہوگی چھٹے چھٹے بچوں سے لے کر بڑھو تک جو میں دیکھتا ہوں کہ تریشتی گئی تو تریشتی میں ان کا کیا سوندر نشیش لے جائے گا؟ یہ اب بھیاس کر کے اب آنکھوں کی دسیوں ترے کی پروبلم ہے کلر ویجن ڈبل ویجن ریٹن ایسٹس بگومنٹوسا بھرتون دھی پھر آنکھوں کی مسلس بیک ہونا جیسے بتا رہی تھے ابھی کابی ابھی ایسے سیر شاصل کرنا پھر آنکھوں کا مائنس اور پلس کا چسمہ ٹیٹک اور گرکومہ بہت طرح کے پروبلمز ہیں یہ ابھیاس ایسے لگاتا ہے بیٹا آپ کو پانچ منٹ کرنا ہے اور آپ کا یہیں سے آنکھوں کے مسلس کو سٹین تھن کر کے بھیجیں گے اور سیر شاصل سروانگ آسن کے بعد تھوڑا سا سروانگ آسن میں اس شام کرتے ہیں سروانگ آسن میں جتنا ہوسکے پرفیکشن کے ساتھ کریں کمر جتنا ہوسکے بیٹا سیسی بھی کرو ایسے ایڈی سے ایڈی ملی گی انگوٹھی سے انگوٹھا ملا ہوا ایسے پترہ ٹک بھی ہو جائے گا تمہارا پیر کے انگوٹھے جائے ایسے ایسے ایک سے دو میناٹ ایسے کرنا پھر ایسے ایسے حالہ حسن میں آجانا ایسے 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 پھر جنسے جنسے بن پائے تھوڑا سا چکرہ سر بھی کرنے دیکھو اڑی ایسے تھوڑا سا کرنا جتنا بن پائے اتنا ہی کرنا کوشش کرو کمر میں بھی درد ہے کمر میں بھی درد ہو گیا چلو اب دیکھو آنکھوں کے لیے جتنا بن پائے اب ایسے بیٹھو بیٹا آنکھوں کے لیے بتا رہے ہیں آنکھوں کے لیے یہ ابھیاس سیر شاسن سروانگاسن انعلوم ملوم تو سبھی کو کرنا ہے سامان ڈوب سے ہماری ممتاج بیٹی سے لے کر کے اور سب ان کی ماں اور بیٹے کو بھی تم کو بھی کیا ہو گیا تھے بیٹا یہ مائک لو کیا نام ہے میرا نام محمد الطاب ہے میں پشیبانگا سایا ہوں کیا ہو گیا تھا آنکھ میں میرا 2014 سے آنکھ جب بھی سردی پڑتی ہے تب آنکھ بہت بہت زیادہ لال ہو جاتا ہے اور ایلرگی سے اور ہوا سے بھی تو اور بھی لگتا ہے آنکھ پوری طرح سے درد بہت زیادہ جکرن اور زرد درد کرنے لکھتا ہے یہ آنکھوں کے ایلرگی یہ بھی ایک بڑی سمسیا ہے جو بیٹے نے بتائی ہے اب کیا حال ہے اب پہلے پہلے میں ایکوپامچر کو بارے میں نہیں جانتا تھا پھر جب پتا چلا کہ ایکوپامچر پوائنٹ دبانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے میں نے آنکھ کا پوائنٹ دبانے چاہلو کیا پھر گھٹا پھر جب دیرے ابھی بہت ریلیف ہے اب پورا کافی اچھا ریلیف کر رہا ہے اس نے ایکوپرشر کا پوائنٹ ہے دیکھو یہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں یہ یہاں سے پہلے اور دوسرے انگلی کی نیچے یہاں سے دونوں ہاتھوں میں یہ بڑا جبردست پوائنٹ ہے اس سے تو ایک دم سے آنکھوں میں جیسے روشنی سے آ جاتے ہیں جیسے کوئی پلک دباتے ہیں اور بلب جلنے لگتا ہے تو آنکھوں کا بلب جلنے لگے گا پہلے اور دوسرے انگلی کے نیچے یہاں سے ایسے دکھے گا بیٹا آپ کو دونوں ہاتھوں میں اور یہ دونوں پیروں میں یہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی ہم پیچھے جھکنے والا بتا رہے تھے پیچھے جھکنے کے بعد آگے بھی جھکے سوامی جی جس پرابلم کا ذکر ابھی آپ کر رہے تھے اسے سے جڑا ایک سوال ہے چندن کمار کا تو چندن کمار پوچھ رہے ہیں کہ ویٹین آئیٹیس پیگمنٹ ٹونسہ کی سمسیہ ان کو ہے تو انہیں کیا اپائے کرنا ہے اس سے نجات پانے کے لئے اس کو رتوندی بولتے ہیں ہم بھاسا میں جی کہ ان کو رات کو نہیں دکھائی دیتا اور کسی کو دن میں بھی سورج کی تیز روشنے میں بلکل دکھائی نہیں دیتا روشنے مند پڑھ جاتی ہے تب صبح سام پڑھ دیکھ پاتے ہیں تو اس کے لئے رتوندی کے لئے کیا کریں ریٹین آئیٹیس پیگمنٹ ٹوسہ کے لئے جو ہم نے سوروں میں عمل کے رسائنے بتایا عملے کے چون میں عملے کے رس کی 21 باونہ دیکھیں ہم بناتے بھی ہیں اور یہ آرز بتانا بھی بتا دیا عمل کے رسائن 200 گرام مکتہ شکتی دس گرام موٹی پشتی چار گرام رجت بھسم دو گرام رس راز رس دو گرام وسند قسمہ کر دو گرام اور یہ سم بلا کر کے دو دو تین تین گرام صبح سام پانی میں گھول کر کے پی جائیں بینہ داتوں کو لگائیں تھوڑا داتوں کو لگائیں کہ تھوڑا کالا کالے سے پڑھ جاتے ہیں دات تو ایسے یہ اب بھیاس کریں منڈوک آسن ششک آسن اور اب الٹے لڑ جائیں گے مکر آسن میں اور ایک اوشدیہ اپائے بتاتے ہیں یہ میرے ساتھ میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سفید پیاج ہے یہ نیبو ہے یہ ادرک ہے اس کو ہم نے کئی بار بتایا آج یہ پورا پھر سے گھر میں کیسے بتانا ہے بنانا ہے یہ بتائیں گے تو دیکھو نیبو کا رس ایک چمچ سفید پیاج کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ یہ کسی کو بھی پانی نہیں لگا ادرک کا بھی چھلکہ اتار لینا چھلکے کا رس اچھا نہیں ہوتا ہے چھلکہ کا اتار کر کے ادرک کا رس نیبو کا رس اور سفید پیاج کر سیک ایک چمچ لیا تین چمچ پھر اس میں پیور ہنی ڈال دینا جی اور اس کو ایک ایک بند آنکھ میں ڈالنا جن کو بہت تیزے لگتا ہے تو ایک سومے کر کے آئی ڈروپ ہم تیار کرتے ہیں سومے اور ایک اترشٹی دونوں ہی ہمارے پاس اچھا سوامی جی ہم نے شروعات میں ہی بتایا کہ گلوکوما کے کیس سوامی جی ہمارے دیش میں بہت بڑھ رہے بہت تیزی سے بڑھ رہے اور بھارت گلوکوما کی راجدھانی نہ بنے اس کے لیے یوگ میں کیا اپائے ہے گلوکوما کے لیے سیر شاہ سن سروانگ آسن سے شروع کر کے اشتراہ سن ششک آسن یہ بھجنگ آسن یہ تو سب کرنی ہے اور اس کے لیے ابھی ہم کچھ اور بھی آگے اپائے بتانے والے ہیں یہ ابھیاس تو کریں جو بھی ہم نے بتا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر اور پیٹ پر مٹی کی پٹی رکھیں سیدھے ریٹ جائیں سیدھے ریٹ کر کے پیٹ کے لیے یہ آسن بھی ضروری ہے پیٹ کی گڑھ بڑی سے آنکھوں کی گڑھ بڑی ہوتی ہے اب یہ بات چھوٹی سی لگتی ہے تو آئر وید میں تو وہاں تپیت کف تینوں کا آشتر ہے آدھار وہ ادھر کا ہے جڑھاگنی کا ہے سبتہ دھاتو آگنی پنچ بھوت آگنی جڑھاگنی اسی کو ہی اگنی چکتسہ کائے چکتسہ کھا ہے تو پیٹ کو ٹھیک رکھنا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے اس لیے آج کل جنگ فوڈ کھانے سے فاسپوڈ کھانے سے زیادہ تیکھی تلے پدات کھانے سے پانی کم پینے سے آنکھوں کے ایکسیسائز نہ کرنے سے پانی کم پینے سے آنکھوں کے ایکسیسائز نہ کرنے سے تیکھا تلا زیادہ کھانے سے پیٹ گڑھڑ ہونے سے جن کو کونسٹیپیشن اور جن کو ایسی ڈیٹ یادی لمبے سمجھ تک رہتی ہے ان کو یہ پروبلم ہو جاتی سیر اتان پادہ سن نوکہ سن پون مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن ایسی کرنے بھی کرو کوشش کرو دیرے دیرے ہوگا آتھری چلاو تھوڑے سے ایسے ایسے دیرے دیرے یہ ابھیاس ہو جائے گا خیر یہ آنکھوں کا پورا پیکیج بتا دیا ہم نے یوگہ سنوکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ابھیاس اور بتانا چاہتے ہیں دیکھو آنکھ کا یہ بیعیام ہے آنکھ کو ایسے گول کھمانا دیکھو ایسے ایسے یہ آنکھوں کے ایسی ایکسسائز ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے دائیں اور پھر اوپار پھر بائیں اور پھر نیچے اور پھر ایسے دیکھنے میں بہت ہلکی ہے اس کو آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی اپنے پوڈیوم پر بیٹھے بیٹھے حسین بھائی کر سکتے ہیں آنکھ کو ایسے گول گھمانا دس بار دائیں اور سبائیں اور اپنے پورے فٹوریو کو سٹی سکسٹی ڈگری دیکھ لیجئے حسین بات یہ چھوٹی سی ہے سوامی چی ایک سوال آیا ہے رشمی کا بہت جوردست وہ بھی ہم جوڑ لیتے ہیں تراتک کے دوران رشمی یہ شکایت کرتی ہیں کہ انہیں درد ہوتا ہے اور پھر بھی وہ تراتک کرتی رہتی ہیں ایسے میں کیا ان کا تراتک کا طریقہ ٹھیک ہے کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہی ہے پھر بھی پھر بھی پھر بھی مینکشی بھی جب تراتک کرتے ہیں تو آنکھوں پر جور پڑتا ہے جب آنکھوں کی پلکوں کو کھول کر کے بینا پلک جبکی جب لگاتار آپ دیکھیں گے تو نشیط روپ سے آنکھوں پر جور پڑتا ہے لیکن لگاتار جب ایسے آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کے آئی سائٹ مجھ اچھی ہوتی ہے جیسے بیٹی بھی بول لی تھی ان کے مسالس ویک ہیں اور بہت دکھت ہوتی ہے تو ان کو بھی پرارمہ میں تو جب کھولی آنکھوں سے تراتک کریں گے ابھی کتنی دیر کر لیے تو بیٹا کتنی دیر پانچ منٹ کی آنکھیں دکھتے نہیں ہیں تو بند کر کر بیچ بیچ میں تو کیا کریں دو منٹ کیا پھر تھوڑا سے ایک بار آنکھیں بند کر لیں پھر دو منٹ کیا پھر آنکھیں بند کر لیں ایسے تھوڑی دیکھیں تو اور یہ آنکھا یہ پوائٹ دبائے دونوں ہاتھوں میں جیسے بتایا تھا میں نے دونوں پہروں میں یہ بھی کریں اور پھر یہ جو درشتی اور سوم میں آئی ڈروپ ہم نے جو بتائی تھی اس کا بھی پریوک کریں کھانے میں بھی آنکھ لے کا ہری سبجیوں کا پریوک کریں صبح اٹھ کر کے موں میں پانی بھر کے ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھولے اور یہ جو ہم نے اوشدی بتائی ہے یہ تو رام بان ہے ایک چمچ یہ سفید پیاج کا رس لے لیا ایک چمچ یہ ادرک کا رس لے لیا اور ایک چمچ یہ نیبو کا رس لے لیا اور اس کے اندر تین چمچ پریے پتنجلی کا ہی پیور ہنی ملا دیتے ہیں تو یہ ہنی یہ جو ہے تین چمچ ملائیں گے اور تین چمچ ہنی ملا کر کے ایک ایک چمچ سفید پیاج کا رس ادرک کا سنیبو کا رس اور تین چمچ پھر شہ ہے اور یہ ملا کر کے پھر یہ آنکھوں کی دبائی تیار ہوگی اس کو گھر میں بھی رکھ سکتے فریج میں رکھ لے یہ دو تین مہینے خراب نہیں ہوتی اور جو ہم بنا کر کے دیتے ہیں اس کو تو سپیشل ایک انوائرمنٹ میں سپیشل کنڈیشن میں تیار کرتے تو درشتی یہ بھی ایسے ہی سیم دو اوشد ہے اپنے گھر پر بھی بنا لیں ہم نے بنانا سکھا دی آپ سب کو اور جا ہے ہم آپ کو بنا کر کے بھی اپلپ دکھا رہا تھے سوامی جی وقت بدلہ ہے دور بدلہ ہے تو بہت چیزیں بدل گئیں آپ کے ساتھ جو بٹیا بیٹھی ہے وہ شکایت کر رہی کہ اس کے کمر میں درد ہے ہم نے بڑے بوڑوں سے سنا ہے کہ اس عمر میں وہ لوگ جو ہیں ایٹا پتھر سب پچا لیا کرتے تھے تو آخر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی شکایت ہے اور موتیا بن بھی اگر بات کریں ہم تو پہلے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ہوتا تھا لیکن اب چالیس سال جن کے عمر ہو رہی ہے ان لوگوں میں بھی اس طرح کی دقتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ آخر اس طرح کی کیسز اتنے بڑھ کے ہو رہے ہیں اور کیا اپائے کی آہر سے بچنے کا دیکھو اپائی ہے صبح آٹھ بجے اور شام کو پانچ بجے انڈیا تری بھی دیکھیں اور روج ہمارے ساتھ یوگ کریں اپنے کھان پان پر تھوڑا دھیان دیں اور ادھر آؤ بیٹے سے لیٹ جاؤ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم گھرے لپائے بتاتے ہیں اب جیسے کچھ سوچیں ہوں گے کہ یہ نیمبو اور درکھ سپید پیاج ایسی ایسی چیزیں ڈال کر کے اب اس کو ڈالیں گے ایسے گردن کرو تو ایک بار تو تھوڑا سا اس کو درد ہوگا آنکھ میں ایک بار تو کرنٹ سا لگتا ہے چھید نہیں ہے اس کے اندر تو چھید کر دیتے ہیں باب درد ہوگا درد ہوگا کوئی بھی پہلی بار میں تو یہی سوچے گا سوامی جی کہ آپ نے آنکھوں کو ٹھیک کرنے کی دوا بنائی ہے یہاں آنکھوں کو جلا دینے والی دوا بنائی ہے لیکن بے شک اس سے بہت فائدہ ملے گا بیٹھ جائیں سوامی جی ایک بار تو ہم دیکھ کریں محسوس کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے جلا ہوگا سوامی جی بچوں میں جو لیزی نیس جو ہوتی ہے لیزی آئیز کی اگر ہم بات کریں لیزی آئی بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے جس میں ایک آنکھ سست پڑ جاتی ہے کیا اس کے لیے بھی کوئی یوگک ایکسرسائز ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ تراتک بہت اچھا ہے دوسرا ہے آنکھوں کو یہ گول گول گھومانا یہ اچھا انولوم بلوم سروانگ آسان اور ایکو پریشر یہ کریں اور جو تراتک ہے وہ جو آنکھ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں اس کے بجائے جو آلسی آنکھ ہے اس لیزی آئی سے جو ہے تھوڑی دیر تراتک کریں تو اس کے اندر ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور قریب ایک سبتہ سے لے کے ایک مینہ یہ کیا تو لیزی آئی جو ہے ایک دم ایکٹیو آئی کے روپ میں اسے پہ ایک اور سوال ہے سوامی جی کہ آنکھوں کو کئی لوگ پل کے جھپکانے کی بھی عادت ہوتی ہے میں سوال ایک بار واپس دوراتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پلکوں کو جھپکاتے ہیں تو یہ سمسیاں کس لیے ہوتی ہے یہ بھی کوئی آئیس پہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے یہ ایک تو ایک تو وات کے آدھکے سے یہ سمسیاں ہوتی ہے وات کا پکوپ زیادہ ہوتا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو میں کہوں گا ویرے گلوئے گھنوٹی لے لیا کریں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھیں پھڑک رہی ہیں تو کچھ شکون مانتے ہیں کچھ اب شکون مانتے ہیں دائیں پھڑکی گی تو یہ ہوگا ابائیں پھڑکی گی تو یہ ہوگا تو یہ یہ وشد روپ سے وات کا بڑھا ہوا روپ ہے اس میں گلوئے گھنوٹی یا گلوئے کا رس گلوئے کا کاڑھا پی لیں اس سے یہ آنکھوں کا بہت زیادہ تیج بھڑکنا یہ سمسیاں کا پورا اپائے ہو جاتا ہے اور یہ انولوم بلوم کبھی نہ بھونیں انولوم بلوم بھرامری اور یہ موہ سواس بھر کے وہ ناک بند کر دیا اور ایسے پریسر دینا ہے اسے آنکھ، ناک، کان تینوں اچھے ہو جاتے ہیں کسی کسی کے ناک آنکھ کے اندر کا جو چھدر ہوتا بہت آنکھوں سے پانی تپکتا رہے تو بہت آنکھوں سے پانی گلتا ہے تو اندر کا چھدر بھی کھل جاتا ہے جس کا بند ہو گیا ہو وہ کف کے کان سے ہوتا ہے کف کے کان سے اندر کا چھدر بند ہو جاتا ہے تو بھار آنکھیں تپکنے لگتی ہے کسی کسی کی ڈرائی آنکھیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی انولوم بلوم سور یہ جو بھی پرانہیں بتایا جل نیتی سوتر نیتی جو اپائے بتائی آج ہم نے اور صبح اٹھ کر کے موہ میں پانے بھر کے ٹھنڈے پانے سے آنکھوں کو دھونا ان اپائیوں سے یہ سمسیاں بھی دور ہو جاتی ہے جن کو آنکھوں میں بہت پانے آتا ہے ڈرائی آنکھیں ہیں یہ بھی ایک بڑی سمسیاں ہے کسی کے پلک جھپک کر کے اٹھتی نہیں ہے ایسے پلک جھپکی اور پھر ایسے اٹھانے پڑتی ہے اس کے لیے پھر سٹیرائیڈ اور بہت خطرناک دوائے لینے پڑتی ہیں تو یہ پلک جھپک کر کے نہ اٹھنے والی جو سمسیاں ہے یہ بھی دور ہو جاتی ہے یہ جو آج ہم اپائے بتا رہے ہیں اگروں کے لیے ایک سوال اب اور درشک کا لے لیتے ہیں ویدیا گوڑ بولے جی ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ریٹینہ رپچر ہو گیا ہے ریٹینہ پر بلٹ سپوٹ آ گیا ہے یہیں کیا اپائے کرنا چاہیے ان کو ایک تو بہت دھیمی گتی سے کپال بھاتی کرنا چاہیے اور انولوم بلوم کرنا چاہیے ساتھ ہی یہ جو عمل کے رسائن کھانے والی بتائی دوائی اس کو لینا چاہیے میں نے آنکھوں میں جو بلڑ کا تھکا جم جاتا ہے ایک بہن رینو جی ہے جن کو میں جانتا ہوں لکھنو ان کو چاہاں آنکھ کے اندر آلسر ہو گیا ہو تو اس کو بھی میں نے ٹھیک کیا ہے اور آپ نے کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا ایک کامادور چاہب آئے تھے بڑے اچھی پد پر رہے تھے ان کو آپٹیکل نو اندر کی سوگے بولتے ہیں آنکھ کی نس سوگ گئی آنکھوں کی نس اندر سے سوگ گئی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ایک ایک گھنٹہ انولوم بلوم کرنا پڑتا ہے اور یہ تو آپ نے ڈاکٹر دمپتی کوئی سنا تھا کہ وہ کوئی میک اپ کیا اور آنکھ سے بلیڈنگ چالو ہو گئی آنکھ سے بلیڈنگ وہ بیٹی گھبرائی پتی پتنی ہسمن وائب دونوں ڈاکٹریں یو پی کے تھے اور اس نے انولوم بلوم کرنا شروع کر دیا رات کو یہ پروبلم ہوئی تھی آنکھوں سے دیکھنا ٹوٹلی بند اور آنکھوں سے بلیڈنگ رات بھر انولوم بلوم کیا اس کو گھبرائی کہ ہم میری زندگی کا ہو گیا کیا چھوٹی سی عمر ہے تیس میں تیس سال کے بیچ کی تو اس نے رات بھر انولوم بلوم کیا اور صبح تک آکھیں ٹھیک یہ بڑی چیزیں جادو ہے سوامی جی ایک طرح یہ بڑی چیزیں سوامی جی مینہ وچ کا سوال ہے وہ اپنے پتا جی کے لئے پوچھنا چاہتی ہیں مینہ وچ کے پتا جی کو ڈیابیٹیز ہے اور اس کی وجہ سے وہ نزدیک کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو گئی ہے تو ان کے لئے کوئی پائے بتا دیا یہ ڈیابیٹیز والوں کو تو بہت بڑی سمسیہ ہوتی ہے ان کے تو دو پرتیشت تندری ہو جاتے ہیں 35 پرتیشت لوگوں کو آنکھوں کی گمبھیل سمسیہ اور سبی کو آنکھوں کی دربلتاتو رہتی رہتی ہے تو ایک تو وہ مدھو ناشنی دو دو گولی کھالے پیٹ اور مدھو گرٹ کھانے کے بعد لیں اور روج منڈو کا حسن یہ تو روج کی دنچریہ میں ہم نے سملت کر دیا ہے پین کریاج کی پروبلم ہو پیٹ کی پروبلم ہو پین کریٹ آئیٹیز ہو ڈیابیٹیز ہو کونسٹیپیشن کوالائیٹیز ہو کوئی بھی انڈائیزیشن کی پروبلم ہو منڈو کا حسن تو ضرور کریں منڈو کا حسن یوگ مدرہ حسن سسکہ حسن وکرہ حسن گو مکہ حسن پون مکتہ حسن تان پادہ حسن نوکہ حسن یہ پورا حسن کا پہکے جبک کریں تو مدو ناشن کھالی پیٹ مدو گرٹ کھانے کے بعد کیرہ کریلہ ٹرماتر کجوس ہو سکے تو تھوڑا کٹکی میتھی گلوئے اور چیرائتہ کا پانی بھی پی لیں اور ڈیابیٹیز اور آنکھوں کی سمسیہ کیونکہ ڈیابیٹیز کے کانسے آنکھوں کی سمسیہ تو ڈیابیٹیز کو پہلے کنٹرول کریں بلکل بلکل اور پھر یہ عامل کے رسائن والا پریوک کریں بیماری کی جرد پر پہلے بار کیا جائے سوامی جی ایک چھوٹا سوال اور شامل کر لیتے ہیں پرکاش چند سنگھ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی ریٹینا میں ایک بلیک سپورٹ سا آ گیا ہے اور لگتار بیٹی کو جو چشمہ لگا ہے اس کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے ان کے لئے کوئی اپائے بتا دیں ریٹینا میں بلیک سپورٹ ہو گیا ہے اپائے جو ابھی بتائے بلیک سپورٹ کو ہٹانے کے لئے روج ان کو ترفلا سے آئیواز کرائیں کیا کرنا ہے دیکھو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ حرڑ ہے بڑی حرڑ کا چھلکا ہے یہ حرڑ کا چھلکا ہے یہ بہیڑے کا چھلکا ہے اور یہ آولہ ہے یہ حرڑ بہیڑا آولہ یہ ایک ایک چمچ لے کر کے اور پھر اس کو رات کو پانے میں بھکو دیں اس کے پانے کو پھر صاف کپڑے میں کوٹن میں چھان کر کے اور پھر اسے ترفلا سے آئیواز کریں یہ ترفلا سے آئیواز جو ہم نے بتایا ہے یہ رامبان اپائے ترفلا سے آئیواز یہ جو آئیواز سمجھ گئے مل جاتا ہے تو ترفلا سے آئیواز کریں اور جو اپائے آج ہم نے بتائے ہیں ان کو پوری طرح سے وہ آجمائیں گے اور انولوم ملوم کریں گے ایک سپتہ کے اندر ہی بلیک سپورٹ ختم ہو جائے گا ایک سپتہ کے اندر ہی اور یہ آنکھ کا پان جلو تب آئے اس کو قطعی نام بلکل اب سوامی جی آج آپ کیا بنا کر دکھانے والے ہیں جس سے آنکھیں اور تیز ہوں گی نظر بہتر ہوگی اور کمپیوٹر موبائل کی جو سکرین ہے اس کا بھی کوئی خاص اثر آنکھوں پہ نہیں پڑے گا تو آج کی ریسپی جو ہندوستان میں آمولہ وہ کھایا جاتا ہے آمولے کی چٹنی آمولے کا مربع اس کو آج کیسے استعمال کرنا وہ بھی بتائیں گے کیسے بنانا ہے آپ کو آنکھ کیا پروپلم ہے بابو جی مجھے نا بیس سال پہلے سوامی جی کہنم اس کا تھوڑا پڑھنے میں پیپر پڑھنے میں دکھت ہوتی تھی تو جب میں پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو چشمہ لگایا اس کے بعد مجھے جب میں آپ کا پروگرام دیکھا ٹی وی پہ تو اس کے بعد میں نے آستا آستا جو یہ آپ پہ پہتایا تھا کہیں نہیں ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے پاس میں میری عمر سیمٹی ٹو پتر سال میں کل سوامی جی آیا تھا وہاں پہ میں بزنس کرتا ہوں اب سیونٹی ٹو کی ایج میں چشمہ ہٹا لیا بابو جی نے جوردار تعلیم ادا ہوئے یہ تو میں دیکھا یہ آنکھ کا پروگرام میں یہ بابو جی کیسے آئی ہوئے تو سیونٹی ٹو میں ہٹا لیا بچوں تمہارا تو ہٹی جائے گا ٹھیک ہوئے سوامی جی انتظار لوگ کر رہے ہیں آپ کی آج کی خاص ریسپی کا دیکھو یہ آملے کو گوند دیتے ہیں آملے کو گوند کر کے جو ہمارا کھانا کھانے والی جو چمچ ہوتی ہے اس میں بھی گوندنے کے لگے رہتے ہیں تو ایسے آملے کو گوند دیتے ہیں اچھی اچھی گوند کر کے اور اس کو جو ہے چونے کے پانے میں بھگو کر کے اور پھر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو بھگو کر کے ٹھیک دیا تو اس کا پانی نتر جائے گا پھر اس کو چاسنے کے اندر ایسے ڈال دیتے ہیں چاسنے کے اندر ڈال دیا اور جب چاسنے میں ڈال دیں گے تو یہ مربع تیار ہو گیا تو آنولے کو گوند کر کے چونے کے پانے میں بھگو دیں اور سادے پانے میں بھی بھگو سکتے ہیں تھوڑا سا کھٹاس ہو تو اچھا ہی رہتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کھٹاس نہیں چاہی کھٹاس نہیں ملے گا تو پھر آنولہ کا مربع کیسے بنے گا تو دیکھو یہ ایسے اس کو رات کو بھگویا پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا سٹیم کر کے اور پھر اس کو یہ تیار کر دیا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ایسے تیار کر دیں تو پھر یہ آنولے کی کینڈی ہو جاتی ہے اور یہ دوسرا آنولے کا مربع ہو جاتا ہے تو یہ جو کھائیں گے پھر ان کے تو آنکھوں میں کوئی پرولم رہ رہی چکتی ہے سوامی جی کل کے کارکرم کے بارے میں درشنگو بتا دیتے ہیں گرمی کے موسم میں آپ کیسے رکھیں اپنے پیٹ کا خیال کیونکہ گرمیاں آ چکی ہیں قبض، کولائٹس، السر کی پریشانی کا کیا ہے پرمانین ٹلاج پرانے سے پرانا قبض ہوگا ٹھیک تین دن میں آپ کا پیٹ ہوگا بلکل درست تو کل سوامی جی پیٹ سے جڑی ہر ایک سمسیہ کا جباب اور علاج آپ کو دیں گے سوامی جی اب آپ سے انمتی لینے کا سمائے ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد پرانا سوامی جی بہت بہت دھنیواد اور اب یہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں آملا میں نے تو کھایا ہی ہے اور ایسے سب کھائیں گے تو سوست رہیں گی سب کی درشتی اور لگے گی ان کو سرشتی سندر بہت بہت پرانا پرانا تو آنکھیں کسی جادوگر کی جادوگری سی ہیں اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دیکھئے پرانبیر کے لیٹر بم سے مہراشت کی سیاست میں کیسے مچا ہے توفان نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ